آج ہمیں ملا ایک پیارا دوست آئیے بتاتا ہوں کیسے ہیلو گائیز ویلکم بیک تو اندر ڈی آف ڈیلی بلوگنگ سیریز تو گائیز آج ہے تھسڈے اور میں لگ بک دس ساڑھے دس بجے اٹھ گیا ہوں اور ایک دن اور بچا ہے ابھی ویگ ڈے گا تو یہ بھی کسی طریقے سے صحیح لیں گے تو گائیز ابھی میں جا رہا ہوں برش کرنے اس کے بعد میں جاؤں گا نیچے پھر ہم دیکھیں کہ ہم بریک فاسٹ میں کیا کریں گے اس کے بعد لگ بک ساڑھے دس بجے میں نیچے آ گیا اس کے بعد میں نے کھایا گووی پراتا تارک بیدا دیکھتے ہوئے فاسٹ کر کے ہم میں آ گیا ہوں اپنے روم میں اور لگ بک بارہ بچ گئے ہیں تو میں اپنے آفیس کام سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں تھوڑی دیر کروں گا آفیس کا کام اور پھر ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر بعد تو گائیز اب آفیس کا میں نے تھوڑا کام کر لیا ہے پورا اور اب میں کروں گا اپنے کل والے ولوگ کو ایڈٹ اور اس کے بعد کو کروں گا اپلوڈ تو اگر آپ نے ابھی تک اس کو چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر میرے چینل یوپی سولا ولف میں اس کو چیک آؤٹ کریں اور آپ سے میں ملتا ہوں تھوڑے دیر بعد آفیس کا کام میں نے تھوڑا کر لیا ہے پورا پر آفیس کا کام کرنے میں مجھے لگ بک چار سار چار بج گئے ہیں اور مجھے بھی لگ رہی ہے بھوک کیونکہ میں نے لنچ کیا نہیں تھا بریک فاست کیا تھا ہر روز میں بیک فاست کر کے لگ بک دو ڈھائی تین بجے تک چلا جاتا ہوں میں ایک جم پر آج میں جم جانے میں لیٹ ہو گیا ہوں جم ابھی نہیں جا پا ہے اور ابھی بابی کا میرے پاس بہونا ہے کہ ان کو ڈی مارٹ سے کچھ سامان لانا ہے تو مجھے ڈی مارٹ بھی جانا ہے تو ابھی کے لئے میں سوچ رہا ہوں کہ جم تھوڑا بات میں ہی جاؤں گا اور ابھی میں جا رہا ہوں نیچے کچھ کھانے اور اس کے بعد جاؤں گا میں ڈی مارٹ ڈی مارٹ اس کے بعد گائز ہم پہنچے ڈی مارٹ اور جیسا آپ جانتے ہیں ڈی مارٹ میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے پر اگر آپ چاہیں تو دن میں جا سکتے ہیں دن میں وہاں سب سے کم بھیڑ رہتی ہے پھر ہم نے سمان کا کروایا اپنا بل اور پھر ہم ڈی مارٹ سے نکل پڑے ڈی مارٹ سے آتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو ہم نے میک ڈی سے اپنے روم میں اور میں نے کیا اپنا آفیس کا کام کمپلیٹ اور ہم میں لینے جا رہا ہوں ہے کولڈ شاور اور گائز آج میں زم نہیں جا پاؤں گا کیونکہ مجھے ایک فرینڈ کے یہاں پر جانا ہے تو میں کولڈ شاور لے کے ریڈی ہو کر وہیں پر جاؤں گا اس کے بعد شاور لینے کے بعد گائز میں نے دکھایا مندر میں دھوپ اور دیا جرا کر لیا بھگوان کا آشرباد تو گائز جانے کے لیے ہم میں ہو گیا ہوں ریڈی تو ہم جا رہے ہیں تو گائز اب میں دوست کے اپنے ہاں پر آ گیا ہوں اور یہاں پر ابھی مجھے تھوڑا ٹائم لے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں تھوڑا دیر بعد اس کے بعد گائز میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک پیارا سا ڈاگ تھا تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا اس کے بعد وہاں پہ ہم نے کھانا پینہ کھایا تو میں کافی لیٹ ہو گیا گائز وہاں سے آنے میں مجھے کافی لیٹ ہو گیا ابھی تین بج گئے ہیں تو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں اس بلگ کو ابھی اینڈ اور پھر ملتا ہوں آپ سے کل ایک نئے بلوگ میں